اسلام علیکم سر جی آج بہت دل توڑا ہے اس نواز شباز شریف نے بہت مجھے اس کے خلاف لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور مجھے نعرے لوگ لکھے ہیں کہ اب گو عمران گو نہ کہو گو شباز گو کہو اتنا یار اتنا غیر ذمہ دار بندہ ایک طرف تو خاجہ عاصف نے تقریر کر کے ہمیں اتنا بتا دیا کہ جناب مشرقی پاکستان سے اتنا نقصان نہیں ہوا اس کی علیہ دیگی سے جتنا اس بل سے ہو رہے اور اس بل میں جب اس کی کاؤنٹنگ ہوئی تو شباز شریف صاحب گر حاضر خدا کا خوف ہی نہیں ہے ان لوگوں میں کہ یہ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں خدا کی قسم یہ جو شباز شریف ہے نا آپ کو بتا ہے نا کہ جب یہ نواز شریف صاحب آئے تھے تو یہ ائرپورٹ تک نہیں پہنچا تھا جب بھی اہم موقع ہوتا ہے یہ جو ہے نا دکی مار جاتا ہے یہ مجھے لوگوں نے اتنے گندے لوگ کا بھی میسج کر رہے ہیں کہ شرزی آپ کیسے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شباز شریف ایسے تھا اور ایسے ایسے یہ تو شروع سے ہی وہ تو بڑے سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں میں کار نہیں سکتا آپ کو انتہائی اہم موقع آج یہ بل پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کتنے بل پی ٹی آئی کے کم از کم پچاس پچاس امینے آج نہیں تھے پنٹالیس سے پچاس امینے نہیں تھے پی ٹی آئی کے حکومتی حکومتی ارکان نہیں تھے آپ دوبارہ گنتی کر کے دیکھ لیں ایک سو چوالیس تھے ان کے اور اگر یہ پورے ہوتے یہ ایک سو ساٹھ سے زیادہ ہیں آج یہ بل پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ مشرقی پاکستان کا سانیہ دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا یہ سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے نہیں ہو سکتا تھا یہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہم دینے سے ہم بچا سکتے تھے اگر شباز شریف مقلص ہوتا اپوزیشن لیڈر کون ہے بلاول بھی نہیں تھا میں اس کا گلہ نہیں کرتا ہم اس کا گلہ نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر کون ہے میں نے صبح ہی آج میٹنگ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مجھے شباز شریف کی ایکٹیوٹیز پہ شک ہو رہا ہے اس نے کوئی میٹنگ نہیں کی کوئی کھانا نہیں کیا کوئی کسی کو نہیں کہا کہ لازمی تم نے آنا ہے یہ ہے وہ کسی نے نہیں کہا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی کتی چورہ دنال رلی ہوئی ہے اور کتی وہ شباز شریف کو محاورے میں بنا رہے ہیں اے چورہ دنال رلہ ہوئی ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو لولی پاپ دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ اگلے پانچ سال تیرے نے کردہ نہیں تو وڈہ کام نہیں کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے جی آج میں قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل آج مسترد ہو سکتا تھا یہ پاس ہو ہی نہیں تکتا کتنے پی ٹی آئی کے بندے نہیں آئے پچاس پنچالیس سے لے کے پچاس بندے ان کے ٹوٹل ایک سو اسی کے قریب ہیں ایک سو چوالیس آئے ہیں لیکن کیا کریں وہ بے شک میں کہتا ہوں وہ پندرہ بھی بندے ہوتے تو پاس ہو جانا تھا ہمارا ہمارا ادھر تھا کون یہ تو ہمارے بکے ہوئے بکے ہوئے ہیں جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اس کو ہم وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں شباز شریف صاحب کو ان تلوں میں تیل نہیں ہے نوٹ کر لو مجھے ابھی ابھی یہ ویڈیو سے آیا ہے کہ جی آپ سیدھا شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو فون کریں کہ شباز شریف صاحب کو پارٹی سے نکالیں یہ جو ساڑھے تین سال کے آپ چکی میں پس رہے ہیں نا یہ شباز شریف اس کی وجہ ہے شباز شریف نورہ کشتی کر کے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کسی اہم موقع بے اس نے کوئی اہم رول ادا نہیں کیا ہمیشہ یہ بھاگ جاتا ہے خفیہ ملاقاتوں بے اس کا زور ہے اس کو نہیں بتا کہ اگر کسی کو آج جو نون لیگ کی جو طاقت ہے نون لیگ کی طاقت وہ ہے ووٹ کو عزت دو اگر یہ ووٹ کو عزت دو والے نعرے سے پیچھے ہٹتا ہے تو لوگوں نے اس کو بھی اسی طرح گندے انڈے اور ٹوماٹر مارنے شباز شریف کی حصیت کے آئے لوگ اس لیے نون لیگ کے ساتھ ہیں کہ شبنواز شریف کہتا ہے ووٹ کو عزت دو اسٹیبلشمنٹ ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ تم مداخلت نہ کرو لیکن اگر تمہارا بھی وہی نعر ہے جو عمران نیازی کہے تو تم تم کس کھیت کی مولی ہو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ اسی فیصد الیکٹڈ بندے شباز شریف نے اپنے ہاتھ میں کی ہو گئے مریم نواز کو بھی کام نہیں کرنے دیتا مریم نواز کو ذرا کام کرنے دے بلکل مریم نواز اور نواز شریف صاحب آپ کو اس سب سے زیادہ لقصان آپ کے اپنے بھائی نے پہنچائے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ برادرانے یوسف والا رول ادا کر رہے اس کا تکہ نہیں لگ رہا بھائی کال کے دیکھیں پرسوں کے ہمیں اتنے فون آ رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں کہ یار پاکستان کا اتنا نقصان ہو رہے اور یہ اہم موقع پہ وہاں پہ خیر حاضر ہے ابھی میاں فرخ حبیب جو پی ٹی آئی کا منسٹر ہے انہوں نے اور اس نے پریس کنفرنس کیے شوقہ ترین نے انہوں نے کہا جی یہ تو یہ تو تھا ہی نہیں کدھر ہے شباز شریف بھی اگر حاضر ہے بلاول بھٹو بھی اگر حاضر ہے اس نے تانہ مارا ہے ٹی وی پہ پہلے میں میں نے سب سے پہلے نوٹ کیا اور سب سے پہلے ویڈیو بنائی ہے میں نے کہا مجھے شباز کہیں نظر نہیں آرہا کہیں اگر میں نے کہا گھر بیٹھا بھی ہوگا کونے میں دیس لیے میں نے اگر کا لفظ استعمال کیا اب اس نے فرق حبیب نے کہہ دیا ہے کہ جی کدھر ہے ان کا وہ پہلوان جی شباز شریف وہ تو تھا ہی نہیں کاؤنٹنگ میں بھی نہیں تھا میں قسم سے کہتا ہوں کہ آج یہ بل پاس نہیں ہو سکتا تھا اگر اپوزیشن سیدھی نیت پہ ہوتی اگر کتی چورتے ڈالنانہ رلیو ہی ہوں دی آج بل پاس نہیں سی ہو سکتا ہے مشرقی پاکستان دہ ثانیہ نہیں ہو سی ہو سکتا میں کہہ رہا ہوں کہ خاج عاصف صاحب آپ اسطیفہ مانگیں شباز شریف سے وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ تو مسلم لیگ نون والے کے ساتھ ہمام اس لیے ہے کہ ادھر ادھر سے ان کو عمران نیازی نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اے ٹھیک ہے شباز شریف شباز شریف کے اگر چار ووٹ نواز شریف اس کو دے گیا ہے نا چار کے بھی اس نے دو کر دی ہیں ہر وقت سادش کے طور پہ پنڈی اور ادھر ملاقاتوں میں لگا ہوتا ہے کبھی اس کا کمر میں درد ہو جاتی ہے تو کبھی کمر جوید باجویس کے ساتھ آ جاتا ہے عزت عزت کے ساتھ جینا چاہیے نا عزت کے ساتھ نواز شریف کیا کہتا ہے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی یہ کونسا گند گند کھانا چاہتا ہے شباز شریف آج شباز شریف نے بائیس کروڑ عوام کو مایوس کی ہے کیا ہے کہ نہیں کیا بتائیں جی مجھے میسج کر کے بتائیں بتائیں مجھے ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں کہ آج یہ جو میں شباز شریف کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہوں کیا اس نے ہمارے دل نہیں توڑے ہم ایسے کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کہ یا اللہ آج کی ہوئے گا لوگ دعائیں پڑھ رہے ہیں بیچاری عورتوں کے فون آ رہے عورتوں کے فون قسم خدا کی آ رہے کہ یا اللہ آج اللہ کرے شباز شریف جیتے جائے اللہ کرے عمران ہار جائے اور یہ وہ یہ مائیں بیچاریوں کی بد دعائیں آج شباز شریف کو لگی ہیں لیکن لگ رہی ہیں رو رو کے وہ دعائیں بیچارے کہا رہے تھے کہ یا اللہ آج صاحب کامیابی دے دے یہ عمران کی کامیابی نہیں ہے یہ شباز شریف کی ناکامی ہے یہ عمران خان اتنے ٹائم پورا کاری نہیں سکتا تھا نہ آہل اور نہ لیک آدمی اس کو اسی نے ٹائم دیے شباز شریف نے ہم کوئی پیپلز پارٹی کا گلہ نہیں کرتے ہم کسی بہر پارٹی کا گلہ نہیں کرتے پہلے بھی یہ چھرے گھوپے ہیں انہوں نے مولانا فضل امان صاحب کے یہ یہ ہے نواز شریف کی یہ بات نہیں مانتا میں نے کتنی ویڈیو بنائی ہیں کہ شباز شریف نواز شریف بھی مجبور ہو گیا ہے اس کی یہ بات نہیں مانتا اسی فیصد الیکٹڈ بندے شباز شریف کے ساتھ ہیں اس نے ان کو لولی پاپ دیا ہوا ہے کہ میں جناب وزیر اعظم بانگیہ دیتا انہوں نے وعدہ کر لیا امیر نالا یہ ہے یہ روزانہ اندر کے خفیہ ٹیلی فون کرتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ اندر سے ملا ہوا ہے بلکل بلکل یہ شباز شریف ملا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ عمران خان پانچ سال پورے کرے کوئی گال نہیں کوئی کوئی ایک جلسی تاکہ اس نے نہیں کی اس کو شباز شریف صاحب کو ہمارا یہ مطالبہ ہے بطور کارگون کہہ لیں یا ویل ویشر کے کہہ لیں نون لی کے ویل ویشر کے کور شباز شریف کو ہٹا کے مریم نواز کو پارٹی کا صدر بنایا جائے اور ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ یہی جناب شباز شریف صاحب کو بھی منع کرنے میں اسی کی پیل ہوتی ہے شباز شریف کہہ دے نہیں جی حالے بھائی جن ٹھہر جاؤ حالے ٹھہر جاؤ آپ اس کے سار پچھلا اس کے وہ نکالے نا اس نے کس کس موقع پہ جو ہے نا چھرے گھوپے ہیں یہ عمران خان کا سپورٹر ہے آج میں ویڈیو ادھر ہی ختم کروں مجھے اس کے اوپر بہت ہی غصہ آیا ہوئے اور وہ غصہ آیا ہے کہ جو آپ مجھے فون کر رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یہ بھئی چلو فیل ہو جاؤں کوئی نہیں تم رنگ میں اترے ہی نہیں تم کشتی کے لیے آئے ہی نہیں اتنے ڈھرپوں کو تم تم گمتی کے وغیر حاضر تھے تم پتہ نہیں کدھر تھے تانہ مار رہے ہیں وہ جناب تانہ آسد عمر نے تانہ مار رہے ہیں فرخ حبیب نے مار رہے ہیں کہ جناب وہ توڑا لیڈر کی تھے جنہیں ڈینگی دیا گلہ کر دیا یہ اس نے ثابت کر دیا ہے شباز شریف نے کہ یہ بھی نہ اہل ہے نہ لیک ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کرنے کے لائق نہیں ہے نواز شریف صاحب سن لو